بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عفضل شاہ ہے اور آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرڈکشن ٹو مایکرو بیالوجی جس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے سیکشن وائز بھی پڑھیں گے لیکن سپیسیفک کے لیے آج جو ہم اس لیکچر میں پڑھیں گے وہ ہے بیسکس آف مایکرو بیالوجی کچھ ہم بیسکس کے بارے میں جانیں گے اس سے پہلے کہ ہم مایکرو بیالوجی کی کمپلیکسٹی میں جائے تو بیسکس کا جانا بھی بہت ضروری ہے ہمارے لیے اب شروع کرتے ہیں اپنے اس ٹاپک سے انٹرڈکشن ٹو مایکرو بیالوجی شروع کرتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک سے what is مایکرو بیالوجی مایکرو بیالوجی بیسکلی ڈیلز ویڈی سٹیڈی آف مایکرو بیالوجی مایکرو بیالوجی 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 فنجائی اب یہ جو ہمارے پاس مائکروبز ہے یہ بہت بینیفیشل بھی ہے ہمارے لئے بارس ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ ڈیزیز بھی کاس کرتے ہیں انفیکشیز بھی ہے لیکن اس کے یوسفل اسپیکٹس بھی ہے آج ہم اس یوسفل اسپیکٹس کو ہم پڑھتے ہیں اگر ہم انسانوں میں دیکھیں ہیومنز میں تو اگر ہیومنز میں ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہلپ کرتی ہے ڈائیجیشن میں ہمارے پاس ہلپ کرتی ہے ہم پلانٹس میں دیکھیں پلانٹس میں اگر دیکھیں تو پلانٹس میں یہ نیٹروڈن فکسیشن میں ہمارے پاس مدد دیتی ہے اینیمرز میں دیکھیں جن کے سیلیلوز نارمری چونکہ انڈائیجیسٹیبل مٹیریل ہے تو یہ مائکروبز کی بدولتی یہ ڈائیجیسٹیبل ہو سکتا ہے اور جو سب سے مین آج کار جو مین لی یوز ہوتا ہے انڈسٹریل پرپس کیلئے انڈسٹریل پرپس کے لیے اس لیے بھی یوز ہوتا ہے کہ ہم جو یہ انڈسٹریل پروڈیکشن ہے وہ انہینس کر سکے تو یہ انہینسمنٹ جو ہے یہ بیسی کلی اسی میکروبز کی بدولتیں ہم کر سکتے ہیں تو جب ہم میکروبز زیادہ یوز کریں گے تو اسی بدولت ہماری پروڈیکشن بھی زیادہ ہوگی اور فرمنٹیشن پروسس میں بھی ہم میکروبز یوز کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ میکروبز ہمارے پاس وائرس بکٹیریا فنجائی تو ان کو ہم ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں ان کے اپنے گروبز میں اور وہ ڈیویجن ہم ان کے کریکٹر بیسز پہ کرتے ہیں کریکٹرسٹک کی بیسز پہ اب اگر بکٹیریا کو ہم کریں بکٹیریا کو تو بکٹیریا کو ہم اگر اس کو ڈیوائیڈ بھی کریں تو اس کے لئے ہم جو مین میتوڈ یوز کرتے ہیں وہ گرم سٹریننگ کا یوز کرتے ہیں سٹریننگ کا اس کی بدولت ہے اس کے پاس پھر اگر ہم گرم سٹریننگ کریں اس کی تو وہ ہمارے پاس گرم پوزیٹیو اور گرم نیگٹیو میں ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے اگر وائرس کا کریں وائرس چونکہ بیسیکٹی ٹوٹلی ڈیپینڈ ہے اس کی جینوم پہ یہ جینوم اس کا یا تو ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے ڈی این اے ڈی این اے ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے یا سنگل سٹرینڈ اس اس ڈی این اے اور ڈی این اے تو اسی جینوم پہ جینوم بیسز پہ ہم پھر اس کی کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس ہے فنجائی فنجائی دو گروپ میں ہمارے ساتھ ڈیوائیڈ ہے وہ ہے موڈز چونکہ ملٹی سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل آرگینیزم کی کلاسیفیکیشن کو دے گئے تو اس کی ہمارے پاس ہے کہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے اس کو ہم آہ بہت ہی بیسٹ وی کے ساتھ بیسٹ مینر کے ساتھ ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس جیسے کہ کلاسیفیکیشن آف آرگینیزم اس کو اگر ہم کلاسیفائی کریں تو سٹارٹ سے فروم ٹاپ ٹو بوٹم اگر ہم جانا چاہے تو نمبر ون ڈومین سے لے گئے ڈومین پھر کینگٹم ہے ہمارے پاس پھر فائلم پھر ہمارے پاس کلاس پھر آرڈر پھر فیملی جینس انہی طریقے کے ساتھ ہم اس کو پھر کلاسیفائی کر سکتے ہیں آرگینیزمز کو پھر باس ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اس میں مطلب اگر ہم ان کو لکھنا چاہے تردیب وائز تو پھر ہم ایسے ہوتا ہے کہ مس انڈرسٹیننگ ہم سے ہو جاتی ہے باس ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کلاس کو نیچے کرتے ہیں آرڈر اوپر کرتے ہیں تو اس تردیب کو اگر ہم مائنڈ میں رکھنا چاہے تو اس کے لئے ایک بیسٹ فارمولا ہے جیسے کہ ڈینس ڈینس کیڈز پریفر کینڈی اوہر فرائیڈ گرین سپینش تو انہی طریقے کے ساتھ پھر ہم یہ اپنا یہ جو کلاسفیکیشن مینر ہیں یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھ سکتے ہیں اب اگر ہم دیکھے کہ اس کائنات میں ہم اگر آرگینزم کو دیکھیں تو اس کائنات میں ہمارے پاس آرگینزم جو ہے وہ تری ڈیفرن ٹائپس کی ہے اس میں ہے فرسٹ پہ بیکٹیریا آتا ہے سیکنڈ پہ ہمارے پاس آتا ہے آرگیا اور ترد پہ یو کیریار یو کیریار یہ جو بیکٹیریا اور آرگیا ہے اس کو تو ہم پرو کیریار میں بھی شامل کر سکتے ہیں بلکہ اس کو شامل کیا گیا ہے پرو کیریار میں سیکنڈ ہے یو کیریار سیکنڈ ہوجائنات میں صرف ہم دیکھے رہے پاس دیکھے ہمارے پاس آستے ہیں پرو کیریار میں اور یو کیریار میں پرو کیریار اور هو کیریار میں ڈفرنسس کے ہمیں Posac پاتا چzنگ ٹائپس ہوں کہ یہ پرو کیریار اور یو کیریار تو اس کے لئے یہ کہ پرو کیریار جتنی بھی ہوتڈ ہوجاتے ہوجاتے ہیں اس میں ہمارے پاس انڈو بلازمک جو سٹرکچرز ہوتے ہیں وہ لیک لیک آف انڈوپلازمک سٹرکچرز ان سٹرکچرز میں کیا آتا ہے ہمارے پاس پہلے انڈوپلازمک ریٹیکولم آتا ہے دوسرا مائٹوکونڈریا اور ترڈ گلجی اپریٹس گلجی باڈی یہ تو تھا مائکرو ارگنزم جتنی بیٹیوز کی کلاسفیکیشن ادر ارگنزم کی ہم کلاسفیکیشن کیسے کر سکتے تو یہ تھوڑا بہت ان کے بارے میں اب ہم پڑھتے ہیں برانچز آف مائکرو بیالوجی فرسٹ ہے بکٹیریالوجی بکٹیریالوجی وہ برانچ ہے جس میں ہم بکٹیریال ریلیٹڈ پڑھتے ہیں یا بکٹیریال کے بارے میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کہ اس کی ریلیشن کے ہے میڈیسن کے ساتھ آدھر فیڈز کے ساتھ اس کی ریلیشن کے ہے تو ان سارے فیکٹس کو ہم اسی برانچ میں پڑھتے ہیں دوسرا ہے انوارنمنٹل انوارنمنٹل مائکرو بیالوجی انوارنمنٹل مائکرو بیالوجی میں ہم وہ مائکرو بیالوجی پڑھتے ہیں جو ہمارے اردگرد کے ماحول میں موجود ہوتے ہیں انوارنمنٹس میں ہمارے پاس سوائل ہے ایر ہے اور وارٹر یہ تین ہمارے پاس انوارنمنٹس ہیں پر ہے ہمارے پاس انڈسٹریل میکروبز فوڈ میکرو بیالوجی وہ میکروبز یا ان میکروبز کے بارے میں سٹیڈی کرنا جو ہمارے پاس ہمارا فوڈ خراب کرتے ہیں سپائلچ کرتے ہیں اور یا ہم ان پرپس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے لیے اور فوڈز جو ہیں وہ پریپیر کر سکتے ہیں جیسے کی چیز اور بیر اسکرہ پھر ہمارے پاس وائرالوجی وائرالوجی میں ہم وائرس کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں اس کی ایفیکٹس پڑھتے ہیں اس کی سٹیکٹرز پڑھتے ہیں اور اس کی ڈیفرنٹ جو بھی اسپیکٹس ہیں وہ ہم اسی برانچ میں پڑھتے ہیں سو یہ تھوڑا بہت ڈسکشن تھی ہمارے آج کی اس ٹاپک کے بارے میں آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ جانا ہوگا بہت سمجھا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے آنے والے سکشن میں ان برانچز کو تفصیل سے ہم پڑھیں گے تو تب تک آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موغسین موغسین